اسلام علیکم آج ہم ایسے پلانٹس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں سب سے زیادہ پسند کیے جانے کی وجہ ان کے بہت ہی وائبرن قسم کے کلر ہوتے ہیں اور ان کی شیپ ہوتی ہے ایک پھولوں کی طرح کی شیپ ہوتی ہے ان کی اور ان کا نام ہے سکولنٹس سکولنٹس ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے پتوں میں پانی سٹور کر لیتے ہیں تاکہ یہ ایک لمبا عرصہ تک اگر آپ اسے پانی دینا بھول بھی جائے تو یہ چلنا باندھنا ہو یہ پلانٹ روفٹاپ گارڈنگ کے لیے سب سے بیس پلانٹ ہے کہ اگر آپ اپنی اسی چھت پر لگانا چاہتے ہیں یا آپ انڈور بھی لگانا چاہتے ہیں تو یہ پلانٹ انڈور بھی چل جاتا ہے اور یہ بہت ہی آسانی سے بینہ مرے یہ پلانٹ چلتا رہتا ہے پلانٹس میں بہت سی ورائٹیز آتی ہیں پوری دنیا میں ہزاروں ورائٹیز اس کی موجود ہیں آپ اس کو گوگل پہ سکولنٹس لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں قسم کے ورائٹیز آپ کے سامنے آ جائیں گے اور یہ پوری دنیا میں سب سے بیس پلانٹ مارا جاتا ہے اگر آپ کے پاس بھی سکولنٹس پلانٹس موجود ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پلانٹس مر جاتے ہیں یا کسی ویسے نہیں چل پاتے تو میری اس پوری ویڈیو کو ضرور دیکھی گا میں آپ کو بتاؤں گا یہ پلانٹس مار کیوں جاتے ہیں اور یہ چلتے کیوں نہیں ہیں اس کی کچھ خاص ریزنز ہوتی ہیں جس کی ویسے یہ پلانٹس جلدی مار جاتا ہے اس کے مرنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں اس کا سوائل مکس ہو سکتا ہے اس کی سن لائٹ ہو سکتی ہے اس کا شیڈی ایریا ہو سکتا ہے اس کی وارٹرنگ ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ آپ اسے پانی دیتے ہیں تو پانی اس کے اندر سٹور ہو جاتا ہے تو آج پوری اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پانی اس کو کیسے دیتے ہیں سکولنٹس کو بچانے کا سب سے پہلا ریزن ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو انف سن لائٹ دینی ہوتی ہے پہلا پرابلم یہ فیز آتا ہے کہ آپ نے اس پلانٹس کو رکھا کہاں ہوا ہے اگر آپ اسے انڈو رکھتے ہیں تو وہاں پہ پر سن لائٹ نہیں آ پاتی جس کے ویسے یہ پلانٹ لمبا ہوتا ہے اور بلاخر جا کے مر جاتا ہے اس پلانٹ کو کم از کم چھ گھنٹے کی دھوپ لازمی چاہیے ہوتی ہے یہ اس کی وارائٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بہت ساری وارائٹیز جو ہیں جو آپ ان کو شیڈ میں رکھتے ہیں تو وہ شیڈ میں سروائیو نہیں کر پاتی ہیں اور وہ مر جاتی ہیں نیو پلانٹس پرچیز کی ہیں مارکٹس سے نیو سیکلنٹس ہے یا آپ نے ان کو ریپ آٹ کیا ہوئے تو فوراں سے ان کو دھوپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کچھ رسہ شیڈ میں رکھیں کم از کم ایک ویگ یا دو چار دن آپ جتنے بھی اس کو دے سکتے ہیں پھر آہستہ آہستہ آپ اسے دھوپ میں لے جائے تو یہ بہت اچھا چلے گا بہت سارے سیکلنٹس جو ہے ان کو سوری کی روشنی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے لیکن آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے نورملی ایک ہی سائیڈ پہ پڑے رہنے کے وجہ سے وہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ جتا ہے جیسے آپ دیئے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا یہ سیکلنٹ جو ہے یہ ایک ہی سائیڈ پہ جھک گیا ہے ان کو سیدھا کھڑے رکھنے کی وجہ صرف ایک ہی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو ہٹ ٹائم ٹو ٹائم کچھ ٹائم بعد ان کو روٹیٹ کرتے رہیں اگر آپ ان کو روٹیٹ کرتے رہیں گے تو یہ سیدھے چلتے رہیں گے اور سیدھے کھڑے ہوتے رہیں گے ایک چیزہ آپ نے یاد دیکھنی ہے کہ ان کے جو کلر آتے ہیں وہ کلر صرف دھوپ میں رکھنے کی وجہ سے ہی آتے ہیں اور کم پانی دینے کی وجہ سے ہی آتے ہیں تیسری جو سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو جو پانی دینا ہے وہ پانی ان کے سیزن کے حساب سے دینا ہوتا ہے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ سردیوں میں آپ کے پاس سردیاں چل رہی ہیں یہ گرمیاں چل رہی ہیں تو گرمیوں میں ان کو پانی کی ایسا جروت نہیں ہوتی گرمیوں میں آپ نے صرف ان کو بچانا ہوتا ہے اور گرمیوں میں ان کو بلکل بھی پانی آپ نے نہیں دینا سردیوں میں سے تھوڑا بہت پانی چاہیے ہوتا ہے تاکہ سردیوں ان کو پسند ہے اصل میں یہ خوشک ایریا سے آتے ہیں یہ پلانٹ یہ یورپین پودے ہیں اور ان کو پانی زیادہ پسند نہیں ہوتا جتنا آپ ان کو ڈرائی رکھیں گے یہ اتنا ہی اچھا چلے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا یہ سرنگ آف بنانا کا پلانٹ ہے آپ اس میں یہ پتے جو دیکھیں ہیں سوکھے پتے ہیں یہ سوکھے پتے ہی چیز ہے کہ میں نے اس کو کے لمبے عرصے سے پانی نہیں دیا جب میں اس کو پانی نہیں دیتا تو یہ اپنے پتے اس کے مر جاتے ہیں ایک ایک پتہ مرتا ہے اور اپنا پانی جو ہے وہ اپنی مدر پلانٹ کو دے رہتا ہے جس کے پانی ان کے اندر سٹور ہوتا ہے اور وہ پلانٹ کو بچا لیتا ہے جس میں کتنے زیادہ ڈرینی ہول بنے ہوئے ہیں اب جیسے ان میں پانی ڈالیں گے تو پانی اس میں سے فورا سے نکل جائے گا اس پارڈ کو دیکھیں یہ ڈرینی ہول اگر آپ نے گھر میں اپنا کوئی پلاستک کا برتن یوز کرنا ہے تو اس میں خود سے آپ نے اتنے سارے سوراک کر لینے ہیں تاکہ پانی اس میں سے آسانی سے نکل جائے سب سے زیادہ اہم چیز جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے اس کی سوائل مکس آپ نے اس کی سوائل ایسی یوز کرنی ہے کہ جیسے ہی آپ اس میں پانی ڈالیں اور پانی اس میں رکے نہ اور پانی فورا نکل جائے اگر پانی اس میں ٹھہر گیا تو ان پلانٹس کو سکولنٹس کو یہ بالکل پسان نہیں ہوتا ہے کہ پانی ان میں رک جائے پانی جتنا تھوڑا ان میں رکے گا اتنے ہی زیادہ ان کو اچھا لگے گا اور وہ اتنے ہی اچھے گروہ کریں گے اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان کو پانی جو ہے یہ اس میں جب میں پانی ڈالوں گا تو فوراں سے پانی نیچے گر جائے گا میں ابھی آپ کو پانی دے کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے پانی اس کو دیا ہے اور سارا پانی نیچے سے نکل گیا ہے یہ دیکھیں میری آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کی سوائل مکس آپ نے کیسے بنانی ہے اگر آپ گھر میں اپنی سوائل مکس بنانے چاہتے ہیں تو ریت کا استعمال بہت زیادہ کیجئے گا کیونکہ ریت پانی کو سٹور نہیں کرتے اپنے تو جتنی زیادہ ریت اب اس میں ایڈ کریں گے اتنے ہی اچھا رہے گا یہ دیکھیں جتنا ہی میں نے پانی ڈالا تھا وہ پانی اس میں سے نکل گیا ہے تو یہ اس چیز بات کا دھیان آپ نے ہمیشہ رکھنا ہے دوسری سب سے ایک اور چیز جو important ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو pot size ہے وہ کتنا رکھنا ہے جتنا چھوٹے سے چھوٹا pot size آپ رکھیں گے اتنا ہی آپ کے پلانٹ کے لیے وہ best ہوگا اور وہ پلانٹ نہیں مرے گا یہ دیکھیں جتنا چھوٹا pot آپ دیں گے یہ پلانٹ اتنا ہی خوش رہے گا اور اتنا ہی اچھا چلے گا نیکس جو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ نے پلانٹس کو پانی دینا کیسے ان پلانٹس کے اوپر آپ نے پانی کو شاور نہیں کرنا آپ نے جب بھی ان پلانٹس کو پانی دینا ہے تو پانی ایسے دینا ہے ان کو پتوں کے اوپر نہیں پھینگا جو شاورنگ کرنے سے ان کو وہ پسند نہیں ہوتا آپ دیکھیں گے کہ میں نے یہ اچھا خاصا بڑا pot اور یہ میرا کافی پرانا pot ہے تو میں اس میں پانی ڈالوں گا تو یہ پانی اس کے نیچے سے بھی یہ دیکھیں یہ پانی نکل رہا ہے پانی ڈالا ہے اور پانی نکل گیا یہی چیز اس پلانٹس کو چاہیے کہ آپ جتنا یہ پانی ڈالیں وہ پانی سارا اس میں سے ڈرین ہو کے نکل جائے یہ دیکھیں جتنی اچھی ڈریننج ہوگی اتنا ہی اچھا ہوگا کم پانی دینے کے ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کم پانی دینے کے وجہ سے یہ پلانٹ شاک میں چلا جاتا ہے اس کو جیسے ہی شاک لگتا ہے تو یہ اپنے کرل پرڈیوز کا ناشو کر رہتا ہے یہ میرے پاس ایک لیونڈر سکیلپ ہے یہ ویریگیٹر برائیٹی ہے اور یہ بہت خوبصورت کرسن کا پلانٹ ہے اس کی میں نے کٹنگ سے اس کو گروہ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کی شیپ کتنی اچھی بان رہی ہے جیسے میں نے پانی ڈالا ہے پانی سارا اس میں سے نکل گیا اب کیا ہوگا کہ تھوڑا سا پانی جو رہ گیا ہے وہ تھوڑا سا پانی یہ پلانٹ یوز کر لے گا اور یہ واپس پھر شاک میں جانے کا مطلب اس کو جب پانی نہیں دیتے ہو تو یہ غصہ کرتا ہے اور غصہ کرتا ہے تو یہ اپنے کلر پرڈیوز کرتا ہے ایک اور اہم بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ شیڈ میں یا انڈور پڑے ہونے کی وجہ سے تو گھر کی جو ڈیسٹ ہے وہ ان کے پتوں کے اوپر پڑھنا شروع جاتی ہے آپ نے سب سے اپورٹن کام یہ بھی کرنا ہے کہ اس کے پتوں کو کوئی سوفٹ بریش کے ساتھ اس کے پتوں کو بھی کلین کرتے رہنا یہ پلانٹ جتنا کلین رہے گا اتنا یہ خوش رہے گا اور اتنا ہی یہ اچھا چلے گا انڈور پڑے رہنے کی وجہ سے یہ پلانٹ میں کیڑے وغیرہ لگ جاتے ہیں اس پلانٹ کو بہت سارے بگز ان میں اٹیک کرتے ہیں تو آپ نے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے جو پلانٹ آپ نے انڈور رکھے ہوئے ہیں یا شیڈی ایریا میں پڑے ہوئے ہیں ان میں کیڑے وغیرہ نہ ہو تو اس کے لیے آپ مارکٹ سے کہیں بھی کوئی کیڑے واروں کی سپریے مل جاتی ہے تو کوئی بھی آپ اچھی سی لے کے آپ ان کو سپریے کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ سپریے جو آپ کریں تو وہ آپ کے پودے کو مارے نہ پودے کو نقصان نہ پچھائیں اگر ہم فرٹی لیزر کی بات کریں تو ان پلانٹ کو فرٹی لیزر کی ضرورت نہیں ہوتی یہ کوئی بھی خاد ان کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں یہ بھی نہ خاد کے پلانٹ چلتے رہتے ہیں اور بڑے اچھے چلتے رہتے ہیں سب سے ایک خوبصورت ان کی یہ ہے کہ اگر ان کا لیف ٹوٹ جائے یہ جو لیف ہے اگر یہاں سے یہ لیف ٹوٹ جائے تو ان کے لیف سے نیو پلانٹ نکل آتا ہے اور اگر ان کی آپ کٹنگ یہ دیکھیں یہ ٹہنی ٹوٹ گئی تھی اس ٹہنی کو میں نے رکھ دیا اب یہ دیکھیں ڈرائی ہو چکی ہے اب اس کو میں مٹی کے اندر لگاؤں گا تو اس نے یہی سے پلانٹ چلنے لگ جاتا ہے یہ ان کی سب سے زیادہ خوبصورتی ہے کہ یہ پتوں سے ٹہنی سے ہر چیز سے یہ پلانٹ چلتا رہتا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو پتہ تھا اس کا یہ پتہ ٹوٹ کے گر گیا ہے اور یہ دیکھیں اس پتے سے ایک نیو پلانٹ نکل آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور اس نے روٹس بھی نکال لی ہوئی ہیں یہ ان پلانٹ کی خوبصورتی ہے کہ یہ پلانٹ کسی بھی طریقے سے آپ مرنے بھی لگے تو اس کو بچایا جا سکتا ہے ایک اور سب سے خوبصورتی ہے کہ اس پلانٹ کو آپ گملے سے نکال کے رکھ دیں اور یہ مہینہ ایسے پڑا رہا ہے دو مہینے ایسا پڑا ہے تو یہ آپ کا یہ پلانٹ نہیں مرے گا آپ اس کو واپس اٹھا کے کنٹینر میں لگائیں پورٹ میں لگائیں تو یہ واپس چلنے لگ جاتا ہے یہ اس پلانٹ کی سب سے زیادہ خوبصورتی ہے اور اس وجہ سے یہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے میں نے اصل میں بہت سارے پلانٹس اپنے مارے تھے گرمی کی وجہ سے سکولنٹس کی بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس اس لیے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے سکولنٹس پچھلے دو سال میں نے اپنے سکولنٹس پلانٹس جو ہے وہ بہت سارے میں نے مار لیا تھے بہت مہنگی ایکسپینسوی میں نے پرچیز کی ہے لیکن وہ جیسے ہی گرمی آتی تھی پنجاب میں تو وہ مار جاتے تھے تو آپ کے پاس اگر سکولنٹس موجود ہیں تو آپ نے اس بات کا ادھیان رکھنا ہے کہ جیسے ہی گرمی ان میں آ جائے تو گرمیوں میں اسے بہت کم انتہائی کم پانی دینا ہے اور آپ نے سیڈی گرمی میں ایک کونے پہ اس کو رکھ دینا ہے تاکہ یہ پوری گرمیاں بس آرام سے بچے رہے ہیں اصل میں جب بھی ہم نیو پلانٹ لے کے آتے ہیں تو ان کو پانی دینے کا شوق میں ہم لوگ وہ پلانٹ مار لیتے ہیں ہم پانی اس کو دے جاتے ہیں اور وہ پلانٹ مار جاتا ہے یہ میں نے بھی دو سال اپنے بہت ایکسپینسوی پلانٹ اسی وجہ سے میرے پلانٹ ڈیڈ ہوئے اور وہ مر گئے اب میں ان کو کم پانی دیتا ہوں آپ ملکہ شدید دوب میں گرمی بھی پڑے ہوئے تو یہ تب بھی نہیں مرتے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں Thank you so much